بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے اسٹریلیا کے ساتھ میچ کھیلا ہم سیمی فائنل سے باہر ہو گئے ٹیم کو شاید دکھ ہو اور لوگوں کو بھی دکھ ہے کہ کس طرح ہم ہارے لیکن پاکستان اس ورلڈ کپ میں وہ کام کر گیا کہ جس سے بھارت کے اندر اتنا بڑا نیٹ وک بے نکاب ہو گیا ہے اور اس کا خاص طور پر کریڈٹ جاتا ہے بابر آزم کو اور محمد رزوان کو وہ وجہ کیا ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بابر آزم اور رزوان نے جس طرح کی بیٹنگ کی یہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں زبردست بیٹنگ تھی ہم نے انڈیا کو ہرایا انڈیا کو ہرانے کے بعد ورات کوہلی بسیکلی ایک زبردست سپورٹس مین ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب انہوں نے کام گئے کیا کہ انہوں نے آ کر رزوان کو گلے لگایا شاباش تھی اور بابر آزم کو بھی شاباش تھی اب آپ ذرا دیکھتے جائیں چیزیں کتنی خراب ہوئی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس کے بعد دھونی آتے ہیں دھونی آ کر بابر آزم کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے پلیئر ہیں آپ نے کیسے زبردست بیٹنگ کی کیا ہوا اس کے بعد بھارت کے اندر سب سے پہلے ٹرن شروع ہوتا ہے ویرات کوہلی کے خلاف کہ ویرات کوہلی کی وجہ سے ہم میچ آ رہے ہیں حتیٰ کہ اس میچ میں ویرات کوہلی نے 50 کی تھی زبردست اننگ کھیلی کسی نے اتنا سکور نہیں کیا ساری گالیاں پڑی محمد شامی کو محمد شامی کو گالیاں پڑی تو اس کے بعد اصل میں جو مین مقصد تھا ویرات کوہلی کو ڈی فیم کرنے کا وہ کیمپین بھارت میں شروع ہوئی اب وہ مقصد گئے نہیں تھا کہ آپ ٹرنمٹ ہارے ہیں بھارت نے تھرو آؤٹ کئی سالوں سے ایک زبردست ٹیم بن کر وہ ابرے اچھی گیم کے لئے ہے انہوں نے ویرات کوہلی اور اس کی بیٹی کو ٹارگٹ کیا مقصد شامی سے زیادہ یہ تھا کہ آپ نے بابر آزم اور خاص طور پر رزوان کو گلے لگایا ہے وہ بھی تب جب بھارت کے اندر مسلمانوں تو چھوڑیے خاص طور پر پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے وہ اروج پر ہے اب اس کے بعد انہوں نے ویرات کوہلی کی بیٹی کو جو صورتحال سامنے ہم یہاں پر ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ نو ماں کی بیٹی کو جو گندے الکابات کئے دھمکیاں دی اور ان کے ساتھ کیا گلت تھرکتیں کرنے کی کوشش کی اور ان کو دھمکیاں دی یہ آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں یہ اصل میں سکرین شاٹ نہیں ہے یہ ایک ٹوٹر اکاؤنٹ نہیں ہے اس طرح کی پوری کیمپین چلی کیمپین اصل میں چلائی گئی بی جے بی کے آئی ٹی سیل کی جانب سے اکاؤنٹ وہاں پر بنتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کے نام پر پاکستان کے نام پر پاکستان کی جو خاص طور پر کرکٹ کی ہماری سٹارز ہیں ان کی تصویریں لی جاتی ہیں یا پاکستان کی کوئی بھی سوشل میڈیا سے تصویریں اٹھائی جاتی ہیں یہ پاکستان کی اب خاص طور پر لڑکیاں کو بھی سمجھنا ہے کہ اب اپنی سوشل میڈیا پر تصویریں نہ اٹھائے کیسے اس کا مسیوز ہوتا ہے انہوں نے ڈی پی لگائی اپنی اور اس کو پاکستان کا نام دیا اور ویراد کولی کو دھمکی دی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے یعنی بہت برا بھلا کہیں گے اب اس کے بعد جب اکاؤنٹ ٹریس ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہا تھا اور انہوں نے ویراد کولی کے خلاف یہ پوری کیمپین چلائی اور اس کا اصل میں قصوروار پاکستان کا ادارہ آئی ایس آئی ہے اب جب ٹریس کیا تو پتہ یہ چلا چونکہ بھارتی میڈیا نے پہلے کہا یہ پاکستان کا اکاؤنٹ ہے یہ پاکستان کا اکاؤنٹ ہے بھارت میں مسلمانوں کا ایک گروپ کام کرتا ہے جو بی جے بی کے خلاف وہ اسی طرح کی کاروائیوں کو بے نکاب کرتا ہے ان کو یہ کہتے ہیں تو پاکستانی انہوں نے تمام پورے کا پورا نیٹ وک بے نکاب کیا محمد زبیر اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ رائٹ ونگ کا ہے یعنی بی جے پی اور یہ جتنے انتہا پسند ہندو ہے ان کا ہے جب ٹریس کیا تو آپ کی سکرین پہ یہ جو شخص چل رہا ہے تئیس سالہ یہ شخص ہے یہ بیسیکلی بھارت کے شہر ہیدر آباد سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام ہے رام نگیش اکو بیتنی یہ ایک تئیس سالہ گریجوئیٹ ہے جو ہائی کوالیفائیڈ ہے ہیدر آباد کی یونیورسٹی سے پڑا ہے اور یہ پاکستانی تقریباً اٹھالیس لاکھ روپیہ سالانہ کمارا تھا ایک فوڈ کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا اور اس نے اپنی جاب کوٹ کر دی تھی اور یہ امریکہ کی یونیورسٹی کے لیے جو ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے وہ تیاری کر رہا تھا اب اس صورتحال کے اندر اس نے جاب خود کوٹ کی کہ وہ امریکہ جانا چاہتا ہے اور جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے اب اس کے ذریعے بھارت کا ہوا ہے پورا نیٹ وک بینکاب اب یہ کام کس طرح کہہ رہا تھا بی جے پی کا آئی ٹی سل ان کو لاکھ روپیہ تنخواہ دیتا ہے اور کہاتا ہے کہ آپ نے پورا نیٹ وک چلانا ہے یہ لگ فیس بک سے لے کر ٹویٹر سے لے کر پاکستان کے آئی ڈیز بناتے ہیں ہر ایک کوئی ڈیفرنٹ ٹاسک دیا ہے اور پلیئرز کو اور جو بھی خاص اوپر پاکستان کے حق میں بات کرے یعنی اب اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے آئی ڈیز بنا کر گالیاں دینی ہیں ورات کو ہولی سمجھ دیئے وہ ان سب کو کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اب یہ تو پکڑا گیا اس کے ساتھ جو نیٹ وک تھا وہ بھی پورا بینکاب ہو گیا کہ ورات کو ہولی کو اصل میں انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا کہ تم نے رزوان کو گلے کیوں لگایا ہے تم نے بابر آزم کی تعریف کیوں کی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھی کیا صورتحال بیش آتی ہے کہ یہ پکڑا گیا اور اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کی نظر ویک تھی تو اس نے غلطی سے ٹوئیٹ کر دی اب اس کا جب اکاؤنٹ چیک کیا گیا تو کم از کم اس نے سو دو سو ٹوئیٹس ایسی کی تھی ہر ایک کو کوئی گالی دے رہے کسی کو کچھ کہہ رہے جو ہندو بھی جو ہندو بھی بھارت کے اندر رہ کر مودی کے خلاب بولتا ہی ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اب آپ سوچئے کہ اس کا باپ کہتا ہے اس کی نظر خراب تھی یعنی اس کی نظر خراب تھی اس نے ٹوئیٹ ساری لکھ کر اس کو کہا کہ ٹارگیٹ کرو پھر کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ویراد کوہلی کو ٹارگیٹ کرنا ہے اس کی بیٹی کو نہیں اب آپ سوچ لیں باپ کیسا ہے اور پھر بعد میں باپ نے ایک سٹیٹمنٹ بدلا مجھے تو پتہ ہی نہیں ٹوئیٹر ہوتا کیا یہ پورے کا پورا نیٹ وک بے نکاب ہو گیا اصل میں اب ویراد کوہلی کو یہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں ویراد کوہلی نے اور لیڈی کہا کہ وہ جو نیکس سیریز آ رہی ہے اس پر اس نے کہا کہ میں کھیلنا نہیں چاہتا لیکن ظاہر سے بات ہے انڈیا کے ٹیم کے اندر اس پر گروپ بندی ہے بہت زیادہ گروپ بندی ہو چکی ہے تو ویراد کوہلی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلا ٹیسٹ میٹ نہیں کھیلنا انہوں نے روحید شرما کو نکالا اجنکیا رہانے کو کپتان بنایا اور ویراد کوہلی کو کہا کہ آپ سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے ہیں انقریب آپ کو ویراد کوہلی نے چونکہ اس وقت ٹی ٹونٹی اور آئی پیل کی کپتانی چھوڑ دی ہے انقریب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دے دیں گے انقریب آپ کو نظر آئے گا پہلے وہ کپتانی چھوڑیں گے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دیں گے اور اس کے بعد وہ ونڈے تک رہ جائیں گے پھر اس کے بعد وہ ونڈے سے بھی کپتانی سے ریزائن کریں گے اور اس کے بعد وہ ایزا پلیئر کھیلیں گے اور پھر تین چار سال کے بعد وہ کرکٹ کو الویدا کرنے کا اس وقت پلان رکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ وہ ایک بڑا برینڈ ہے اور اس کے بعد وہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ ٹیم آگے بڑھے لیکن اس ٹیم کے اندر رہنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ رہ سکے جب بی جے پی کا پورے کا پورا آئی ٹی سیل جو پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے انہوں نے ویرات کوہلی کو ٹارگٹ کیا اور ایک صرف ویجیول اور تصویر کی وجہ سے کہ وہ رزوان کو گلے لکا رہے ہیں پورے کا پورا ان کا نیٹ ورک بے نکاب ہو گیا آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو دفاعات لگی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ بھارت کے اندر اگر اس کو ذرا سی بھی ریلاکسیشن ہوتی ہے تو صورتحال خراب اب دوسری جاندی معاملہ یہ ہے کہ ویرات کوہلی پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان کو معاف کریں کیونکہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے ممبئی میں اس کو لے کر آئے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ ممبئی کے اندر اس وقت مہاشرہ کی حکومت ہے بی جے پی کی حکومت کے جو مخالف ہیں شپ سینہ ان کی حکومت ہے وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس صورتحال کے اندر آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا ان کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ ٹاسک دیئے ہیں اور وہ گھروں سے بیٹھ کر کام کرتے ہیں کسی کو دو لاکھ مل رہا ہے کسی کو تین لاکھ مل رہا ہے اور ڈیفرنٹ رولز یہ جا رہے ہیں یعنی بھارت کا پیسہ وہ کس طرح استوال کرتے ہیں آپ کو پاکستان کے اندر بہت سارے جو اکاؤنٹس نظر آتے ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے اکاؤنٹس ہو وہ بھارت سے اپریٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جو معاملہ تو آپ نے ان کو منیج کرنا ہے تو آپ اندازہ کر لیں ایک میچ نے پورے کا پورا نیٹ ورک بے نکاب کر دیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں